ٹی وی نائن بھارت فرش کی کوشش ہے اپنے درشکوں تک کورونا ویکسین سے جڑی ایک ایک جانکاری پہنچانا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کسی بیماری کے لیے ویکسین ریسرچ کی تین سٹیج ہوتی ہیں تینوں سٹیج میں پوزیٹیو ریزلٹ ملنے کے بعد ہی ویکسین کو WHO یعنی World Health Organization مانتہ دیتا ہے ابھی کورونا ویکسین ہیومن ٹرائل کے سٹیج پر ہے اگر یہ سفل ہوا تب ہی WHO ویکسین کو مانتہ دے گا اب یہ مانتہ کب تک ملے گی؟ کیا دنوں دن وکرال ہوتی مہاماری کے قارن WHO ویکسین کو فوراں ہری جھنٹی دے گا؟ یہ سوال قائم ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویکسین ہی اس وقت کورونا سے لڑائی جیتنے کا برہماسر ہے ٹیلی سریز کے اس اپیسوڈ میں دیکھئے سنجیونی ڈوزچ ٹو کیپ آلائیف قریب قریب آخری دور پر بیکسینیشن کی بیکسین کے ریسرک میں کام پہنچا ہے سبھی تک کورونا کی ویکسین پہنچیں اس میں تو کوئی بیواد ہو ہی نہیں سکتا ہے اپنے ہر ناجی کے لیے ایک پرکار سے نیشنلن کمیٹمنٹ کی طرح یہ وقت کی ضرورت ہے جب کورونا کا پرکوپ ہے تب تک مہماری سے بچاؤ کے لیے دو گز کی دوری اور ماسک ہی سنجیونی لیکن سوال موجو ہیں آخر کب تک کورونا کی پہلی لہر کا تانڈف دنیا نے دیکھا ہے شوروپ اور امریکہ کے اسپتال اور شمسان کی روح کا پانی والی تصویریں بھی دنیا نے دیکھی اور اب کورونا پھر سے پرانے دیور میں لوٹ آئے زرہ سی لپروہی اور سستی کا منظر ان دنوں پھر سے یورپ میں دکھ رہا ہے زندگی کو لیلنے کے لیے کورونا کی چوتھی لہر نے ہانگ کانگ کی چوکھٹ پر تستک دی ہے یاد رکھئے جب تک دبائی نہیں تب تک ڈلائی نہیں مستیدی کی تاقید اگر عام لوگوں کے لیے ہے تو کورونا کے خلاف مستیدی کا ٹریلر ان انسٹیٹیوٹس کے بھی تر بھی ہے کورونا کی ویکسی ایک مہا یگے سے کم نہیں ہے شاید کم لوگوں نے سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کا نام سنا ہوگا اس کی شروعات ڈاکٹر سائرس پونہ والا نے 1966 میں کی تھی لیکن ہماری آپ کی اور پوری دنیا کی زندگی بچانے کے لیے اس انسٹیٹیوٹ کے سائنٹسٹوں نے بے مثال کوششیں کی ہیں اور یہاں کے سائنٹسٹ ایک بار پھر یدھستر پر کورونا ویکسین کے ریسرچ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ویکسین بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس سنسطان نے پولیو، ڈپتھیریا، ٹیٹنس، بی سی جی اور روبیلا کی ویکسین تیار کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے یہاں ہر سال دیل سو کروڑ ویکسین بنتی ہے اور دنیا کے ایک سو ستر دیشوں میں اس کی سپلائی ہوتی ہے آج کی تاریخ میں پوری دنیا کی نظر اس انسٹیٹیوٹ کی طرف ہے اس کے دیواروں سے اچھی خبر کا انتظار ہے اسی طرح اتسکتہ کا کیندر ادھر بھی ہے ہیدر آباد کی جینوم ویلی کی بھارت بائیو ٹیک انٹرنیشنل لیمیٹیڈ کی شروعات 1996 میں ڈاکٹر کرشنا ایم ایلا نے کی تھی آج یہاں بھی کوویڈ-19 کے ویکسین پر کام چل رہا ہے یہ دنیا میں ویکسین بنانے والی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے جس نے روٹا، چکنگونیا، ٹائفوئیڈ، جیکا وائرس کی ویکسین وکشت کی ہے کمپنی تین ارب ویکسین کا دنیا بھر میں نریاد کر چکی ہے یہ کمپنی جاپانی انسیفلائٹس کے ٹیکے بھی بناتی ہے خبر یہی ہے کہ کورونا ویکسین بنانے کے معاملے میں بھارت سب سے آگے ہے ہندوستان کے سائنٹسٹوں کی قابلیت کا لوہا دنیا ماننے والی ہے اور اس کو رفتار دینے کے لیے پردھان منطری موڈی نے تین شہروں کے تین ویکسین ریسرچ سینٹر کا دھورہ کیا ویسے بھی دنیا کی سب سے ادھیک ویکسین بھارت میں تیار ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہندوستان کی آبادی ویکسین پروڈکشن کا انفرائسٹرکچر پہلے سے موجود ہے پونے اور ہیدر آباد کی طرح احمد آباد کا جائیڈس کیڈیلا سینٹر بھی اس کڑی میں بہت اہم ہے بس امید رکھئے دیش کی تین پریمیر ریسرچ اسٹیٹیوٹ کورونا کے اندھکار کو اجالے کا ڈوز دیں گے جس سے مہاماری کا اندھیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹے گا وہ بھی بہت جلد پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر